بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایکو سسٹم چپٹر نمبر ٹوئنٹی پائیو سیکنڈ ڈیئر بیالوجی میں جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے that is سکسیشن سکسیشن کیا ہے؟ یہ سیکوینس ہے سیکوینس کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ایک ترتیب کو یہ کس کی ترتیب ہے؟ یہ کمیونٹی کے سٹرکچر کی ترتیب ہے کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر over a period of time جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یعنی آپ سکسیشن کو سمجھنے کے لیے simply اپنے گھر اپنے مائنڈ میں اپنے گھر کی اگزامپک لے کے آئیں for example آپ گھر بنانا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے زمین کی اب وہ زمین بالکل جو ہے وہ empty space ہے آپ کے پاس خالی جگہ ہے جس کو آپ نے fill کرنا ہے in the form of house ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے ایک map بنوایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ ترتیب دیں گے اپنے گھر کو ٹھیک ہے then اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا گھر construct کرواتے ہو گھر construct ہونے کے بعد جو ہے وہ مزید کئی مراحل ہوتے ہیں electricity ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ gas ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کروانے کے بعد آپ جو ہے وہ سارا complete یعنی کہ دروازے لگتے ہیں کھڑکیاں لگتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ interior designing کرتے ہو آپ curtains لگواتے ہو آپ جو ہے وہ ہر اپنے room کو جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق ڈیکور کرتے ہو then اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ renew کرواتے ہی رہتے ہو so same is the case with the community structure ایک community کو بننے میں period of time required ہوتا ہے یعنی آپ نے گھر بنائے نا تو صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ نے رات کو سوچا اور صبح کو اٹھ کے سارا گھر بنوالی یا نو آپ کو five to six months even one year even اگر environmental degradation کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے آپ کو environmental hazards آ گئے ہیں یعنی یا آپ economically اتنا جو ہے وہ آپ کو support نہیں مل پا رہا کہ آپ اس کو continue کریں تو اس کے اندر آپ construction روک بھی دیتے ہیں same is the case with the community کسی community کو بننے میں بھی وقت require ہوتا ہے اور اس وقت کے گزرنے کے بعد community کی ایک جو climax شکل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس process کو جس کے ذریعے سے ایک simple species سے ایک complex community بنتی ہے اس کو ہم succession کا نام دیتے ہیں community changes alter the ecosystem کسی بھی community کے اندر جو changingز آتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں ecosystem کو in ways اس طرح سے that favors the competitors competitors بھی آ جاتے ہیں and species replaces their predecessors اور جو ہم سے پہلے والے دیکھیں ایک جو اب construction کا ہی mind میں لے آئے ہیں تو جو پہلے ایک trend ہوتا تھا گھر کو construct کرنے کا وہ بڑا different ہوتا تھا لوگ کھلے کھلے کمرے بناتے تھے یا open houses ہوتے تھے جس میں آپ کو جو ہے وہ غروں کے اندری جانور بھی ملتے تھے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کھلے سے سہن بنے ہوتے تھے لوگوں کے وہ ہمارے predecessors تھے یعنی کہ ہمارے واؤ جداد کی ایک سوچ تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اپنے اندر replacement لانا شروع کی ہم ہماری سوچ vary کی جیسے ہم ترقیب کر رہے ہیں variations آنا شروع ہو گئے ہیں اب جو لوگ گھر بنا رہے ہیں وہ totally different style گئے ہیں اسی طرح جیسے جیسے community کے اندر بھی جو changingز آتے ہیں تو ecosystem میں replace کر دیا جاتا ہے کس کو predecessors کو predictable manner میں اور حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک stable self sustaining climax community جو ہے وہ بن جاتی ہے یعنی کہ ایسی community جو کسی دوسرے کے اوپر depend نہیں کہہ رہی ازادانہ طور پر ہر ایک چیز اپنے اندر رکھ رہی ہے جو اس community کے survival کے لیے کیا ہے ضروری ہے اس کو ہم community relay کا بھی نام دیتے ہیں اب community relay کیا ہے جس میں assemblage ہو رہا ہے مجموعہ بن رہا ہے کس کا plants کا بھی اور animals کا بھی اور یہ plants اور animals replace کر رہے ہیں earlier ones جو ان سے پہلے ہیں ان کو in a sequence ایک ترتیب کے ساتھ that is at least somewhat predictable اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم predict کر سکتے ہیں کہ نہیں ابھی جو چیز چال رہی ہے وہ میں بھی کچھ سالوں کے بعد ہتم ہو جائیں یعنی پہلے زمانے میں لوگ جب دودھ لینے جاتے تھے تو لوگوں کو نہیں idea تھا یا لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دودھ ایک time آئے گا تو وہ plastic کے ڈیبوں میں ملنا شروع کر دے گا یا ہمیں جو ہے وہ bottles کی فارم میں ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ہم نے time کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو changing's لائے ہیں اسی طرح جو community کے اندر جو community کے structure کے اندر changing's آ رہے ہیں جو plants دوسرے plants کو replace کر رہے ہیں جو animals دوسرے animals کو replace کر رہے ہیں حتیٰ کہ ایک stable community بن جائے اس process کو ہم نے کہا succession کا نام دے دیا ہے اب precise change جو آ رہے ہوتے ہیں succession کے درمیان are as diverse as environment اتنے diverse ہیں اتنے variety کے ساتھ جتنا ہمارا environment ہے جہاں پر succession ہو رہی ہے but general جو stages ہیں ان کو ہم recognize کر سکتے ہیں بہت سارے changing's ہو رہے ہیں ہر time لیکن ہم ان کو predict نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی community کے اندر یہ change آ رہا ہے یہ change ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دو levels بڑے important ہوتے ہیں کسی بھی succession کے process میں ایک کو ہم pioneers کہتے ہیں اور ایک کو climax community کہتے ہیں pioneers کیا ہوتے ہیں in each case succession is initiated by a few invaders جن کو ہم pioneers کہتے ہیں for example دیکھیں ایک college تھا وہ newly open ہوا اس college جو first badge ہوتا ہے ان کو ہمیشہ کہتے ہیں pioneers جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں جو آغاز کرتے ہیں کسی بھی چیز کا وہ pioneers کہلاتے ہیں بعد میں جو آتے ہیں وہ جو ہیں وہ بعد میں آنے والے ہیں وہ ultimately پھر کس کی succession sorry کس کی formation کرتے ہیں climax community کی جس میں آپ کو variety نظر آتی ہے organisms کی اور یہ stable climax community ہوتی ہے دیکھیں ہر organism survival چاہتا ہے organism کسی جگہ پر آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو وہاں پر ان کے competitors بھی آ جائیں جو ان کو وہاں سے حتم کر دیں گے اب ان کو جنہوں نے پہلے والوں کو حتم کیا ان کو حتم کرنے کے لیے کوئی اور آ جائے گا اس طرح سے یہ process چلتا رہے گا اور ultimately سب اتنے independent ہو جائیں گے کہ دوسرے پر depend کرنا چھوڑ دیں گے competition کا level کم ہو جائے گا کیونکہ ایک climax community جب سروائیول کے لیے کھانا نہیں مل رہا ہوتا جب food اتنی زیادہ بن جائے گی community کے اندر organism کو ایک دوسرے کے ساتھ compete کرنا نہیں پڑے گا وہ end level ہو گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں climax community کا نام دیتے ہیں forms کتنی ہے succession کی دو forms ہوتی ہیں ایک primary succession کہا جاتا ہے primary succession ایک ecosystem جو start ہوتا ہے bear rock bear rock میں ننگی زمین جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایک vegetation کوئی ایک گھاس اوگی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی وہ کوئی sand ہو سکتی ہے وہ clear glacial pole ہو سکتا ہے where there is no trace of previous life یہاں پر زندگی کا کوئی ہمیں وجود پہلے سے مجود نظر نہیں آتا اس succession کو ہم primary succession کہتے ہیں اب secondary succession کیا ہے اب ایک ecosystem کا بن from the crash is a process of requiring thousands of years اور اس کے بننے میں thousands of years ہمیں required ہوتے ہیں new ecosystem develop ہوتا ہے after an existing ecosystem یعنی secondary succession میں ایک نیا ecosystem بنتا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہلے کوئی ecosystem مجود تھا لیکن وہ disturb ہو گیا کوئی forced fire یعنی کوئی آگ وغیرہ لگ گئی یا کہہ لیں کہ کوئی اور organism آ کر وہاں رہنا شروع کر گئے یا کہہ لیں کہ floods وغیرہ آگئے drought condition آگئی کہت سالی ہو گئی تو وہاں جو community بنی ہوئی تھی ختم ہو گئی اب اس جگہ پر جو succession ہے وہ بہت زیادہ easy ہوگی کیوں کیونکہ وہاں پر پہلے animals کی organisms کی plants کی dead bodies ہوگی جس وجہ سے وہاں کی مٹی کیا ہوگئی ہوگی ہوگی تو وہاں پر جو process ہے وہ بہت زیادہ جلدی سے ہوگا کیونکہ یہاں پر پچھلی زندگی ہے اس نے کچھ نکچ seeds بھی چھوڑے ہوں گے اور soil کو بھی کیا کیا ہوگا improve کیا ہوگا اب succession جو pond کے اندر یعنی پانی کے اندر ہوتی ہے اس کو ہائیڈرو سیئر کہتے ہیں ہائیڈرو اگین میں نے آپ بتایا کہ ہائیڈرو کورٹ کس کے لئے پلانٹ کے لئے سو succession جو پانٹ کے اندر ہو رہی ہے پلانٹ جو زیرک کنڈیشن زیرک کنڈیشن جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے ان کو ہم زیرو فائٹ کہتے ہیں فائٹ کورڈ ہمیشہ پلانٹ کے لئے یوز کیا جاتا ہے آپ نے 15 چیپٹر کے اندر بھی زیرو فائٹ پڑے ہیں یہ اس قابل ہوتے ہیں پرولانگ پیریرز پانی کی گمی کو برداشت کر لیتے ہیں سکولین پلانٹ جیسے کی ایک اگرہ ہے ان کے پاس پانی سٹوڈ ہوتا ہے لارج پیرن کائمہ ٹیشو کے اندر اور کچھ کے پاس کیا ہوتی ہیں سٹیج دیکھیں گے ہم زیرو سیر سکسیشن کی زیرو سکسیشن کہاں ہو رہی ہے بیئر راکس کے اوپر سوائل کے اوپر سب سے پہلی جو سٹیج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سٹیج 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 ہماری زمین کی سٹیج 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 راک کے اوپر اس پتھریلی زمین کے اوپر اگر کرسٹوز لائکن کا اب کرسٹ کیا ہے کوئی ایکسٹرنل پروٹیکٹیو سرفیس ہے سپیش ٹائپ کی لائکن جو ہیں وہ امپرگنیٹ کر جاتی ہیں کرسٹ کی فارم میں پانی نہیں مل رہا اگر نیوٹرین نہیں مل رہے لیکن یہ پھر بھی آپ کو سروای کروائیں گی سم ٹائم کبھی کبھی بارش ملے گی تو یہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ ویٹ بھی کر لیں گی یا اگر ڈیو ڈروپ ہیں تو اس وقت سے بھی پانی مل رہا ہے ان کو دے ابزار واتر دیورنگ ڈرائی سیزن اور یہ سروای کرنے کے لیے پانی کو اپنے اندر کیا کر لیتی ہیں جذب یعنی یہ اپنے آپ کو سلا لیتی ہیں لائیکنز جب ان کے پاس پانی کیا ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے ان لائیکنز کے بعد فولی لائیکنز اب یہ ان سے نیکس لیول ہے یہ کرمپل لیوز وہ بلکل ہی کیا تھی کرسٹ کی طرح تھی ہمیں دیکھنے میں اتنا فرق نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ پلانٹ ہیں بھی یا نہیں اگلی جو لائیکنز آئی ہیں وہ تھوڑی بہت پلانٹ کی طرح ہیں کیسے پتا چلا کیونکہ ان کے پاس تھوڑے بہت لیوز بن گئے انہوں نے شیڈ کر دیا کس کے اوپر زائر ہے ان کے پتے ہیں پتے کے نیچے وہ جو کرسٹوز لائیکنز ہیں وہ چھپ گئی جس کے وجہ سے کرسٹوز لائیکن کی گروہ کیا ہو گئی ریڈیوز اب یہاں پر کون سا فینا مینہ ہو رہا ہے کمپیٹیشن کا فینا مینہ یعنی کرسٹوز لائیکن کو کس نے آکر کمپیٹ کیا فولی مور اور مور فیش اور دیپریشن جو کہ اب اس راک کے اوپر جب پتے ہیں روٹ ہیں تو وہاں پر درادے پڑھنا شروع ہو جائیں گی اس راک کے اندر اب یہاں پر جو کومن اگزامپل لائیکنز کے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں در میٹو کارپان پارمیلیا اس سٹیج کے اوپر دوسرے پلانٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں موس سٹیج آتی ہے اب چونکہ جو دیڈ باڈی ہیں لائیکنز کی وہ دفن ہوں گی اس جگہ کی ذرہیزی تھوڑی سی اور بڑھے گی تو نیکس جو سٹیج ہے موسیز آکر یہاں پر کرنا شروع کر دیں گی گرو کرنا شروع کر دیں گی تو موسیز کیا ہے یہ تھرڈ سٹیج ہوتی ہے اس میں پولی ٹرائیکنز ٹارٹولا وغیرہ جو ہیں پلانٹس یہاں پر گرو کریں گے یہ کمپیٹ کریں گے کس کے ساتھ لائیکنز کے ساتھ پانی کے لئے اور پینیٹریٹ کے لئے یہ بہت زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں سوائل میں اور جس وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ ہیومس یعنی کہ فرٹیلیٹی سوائل کی کیا کریں گے انہانس کریں گے اب مزید جب فرٹیلیٹی انہانس ہو جائے گی تو ہرب آ جائیں گی ہربیشیس پلانٹس آ جائیں گے سمال سیڈلنگ نکل آئیں گی ہربیشیس پلانٹس کی یہ اسٹیبلیش ہو جائیں گے دیو تو مور اویلیبیلیٹی آف مویسٹر یومس اینڈ سوائل فرام انکریج اب موسیز کے بعد ہربز آئیں ہربز کے بعد کیا آ جائیں گی شربز شربز مین جھاڑیاں اب بات آگے بڑھتی جا رہی ہے کہاں سے بات شروعی تھی وہ بلکل زمین کے اوپر ہی پھیلنے والے جو ہیں وہ پلانٹس تھے جن کے پاس پتے بھی نہیں تھے ان کو کمپیٹ کیا فولییج لائکنز کے بعد کمپیٹ کیا انہیں موسیز نے کیوں کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ زمین کی زرہیزی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اب اتنی زمین زرہیز ہو گئی ہے کہ ہرپز آ کر اور ہرپز کے بعد شرپز جو ہیں یہاں پر گروہ کر سکیں یہ ڈومینیٹ کریں گی شیڈوز پروائیڈ کریں گی ہربیشیس پلانٹس کو جن کے وجہ سے ان کی دیتھ ہو جائے گی جب ان کی دیتھ ہوگی تو وہ ساری دیتھ بوڈیز کہاں جائیں گی سوائل میں جو ہیومس کی فارم میں سوائل کی فرٹیلیٹ کو کیا کر دیں گی انہانس کر دیں گی then اس کے بعد کیا آئے گا کلائیمکس فوریس بن جائے گا زمین امپروو ہوئی اس حد تک کہ اب جو ہے وہ گروہ اور اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے ووڈی پلانٹس کی اب یہ جو شیئر ہیں ان پلانٹس کے یہ انہیبیٹ کریں گے گروہ اور موسیز لائکن فیو ہن فن ارس ووڈی پلانٹس دومینیٹ کریں گے اور اس سکسیشن ریمین اس سنشلی دی سیم ایس نتی چینج جائے انوارم ایس بیلنس 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 ایس ایس ستیبل سٹیج in سکسیشن دا ووڈی فوریس is کنسیدر to be the کلائم ایکس سٹیج فور دیس ریجن اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا فوریسٹ کی فارمیشن ہو جائے جس کو ہم کلائم ایکس فوریسٹ کا نام دیں گے اب اس کو یہاں پر ابزر کر سکتے ہیں لائکن وغیرہ ہیں اس کے بعد جیک پائن بلیک سپروز اور اس کے بعد یہ ٹری یعنی کلائم ایکس فوریسٹ کی ہمارے پاس کیا ہو گئی ہے فورمیشن ہو گئی ہے سیرل کمیونٹی جو ہمیں نظر آتی ہیں اس میں سب سے پہلے بیر گراؤن کے بعد لائکن اور الجی گرو کریں گے موسیز اور فنز موسیز اور فنز کے بعد گراسی گراسی کے بعد شرب اور شرب کے بعد ٹری تو لائکن سے ٹری تک کا جو پروسس ہے وہ کلائم ایکس کمیونٹی کی فارمیشن کرتا ہے اور یہاں پر لائکن جو ہیں یہ پائنر کمیونٹی کہلاتی ہیں یعنی سب سے پہلے گروہ کرنے والے جو پلانٹ ہیں وہ کیا ہیں لائکن ہیں جو کمیونٹی کی فارمیشن کر رہے ہیں اور اس تہاں سے جو ہے وہ کلائم ایک کمیونٹی بنتی ہے سو بیئر گراؤن سے ٹریز اور ٹریز سے کلائم ایک کمیونٹی کے بننے تک کی عمل کو ہم کیا کہتے ہیں سکسیشن کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ